موسیقی اسرائیل کی ویشیانہ بمباری غزہ میں اسپتالوں کی صورتحال ابتر سڑکیں تباہ الشفاہ ہسپیٹل تک پہنچنا ہی ناممکن اسپتال میں ہزاروں مریض اور پناہ گزین موجود اسرائیل کی القدس ہسپیٹل خالی کرنے کی دھمکی اسپتال خالی نہ کیا گیا تو بمباری کی جائے گی سہونی فورسز کی دھمکی اسپتال کے گرد صبح سے بمباری کی جا رہی ہے فلسطینی حلال احمر سہونی فورسز کے مغربی کنارے پر بھی حملے تازہ کا روائی میں ایک سو چودہ فلسطینی شہید بمباری کے باعث کا عمارت نے تباہ ویہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا متاثرہ مقامات پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں فلسطینی حکام اسرائیلی مظالم عروج پر پہنچ گئے سہونی وزیراعظم کی ایک بار پھر غزہ کے شہریوں کو گھر خالی کرنے کی دھمکی نتن یاہو نے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جاری زمینی کاروائی جنگ کا دوسرا مرحلہ ہے غزہ کی پٹی کے اندر جنگ مشکل اور طویل ہوگی یہ غمالیوں کو رہا کرانے کے لیے سب کچھ کریں گے غزہ میں فان اور انٹرنیٹ سروس کی بحالی کا آغاز فلسطین کی مرکزی ٹیلیکوم کمپنی نے ذرائع مواصلات کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا غزہ کی پٹی میں لینڈ لائن موبائل فان اور انٹرنیٹ سروسز پہ تدریج بحال کی جا رہی ہیں ہماری تقنیقی ٹیمیں مشکل حالات میں اندرونی نیٹورک کے بنیادی دھانچے کو پہنچنے والے نقصان کو ٹھیک کر رہی ہیں فلسطین ٹیلیکومنیکیشن کمپنی کا دعوی حماس اور حزباللہ کے جوابی حملے اسٹرائیل فوجی گارڈیاں تباہ کرنے کی ویڈیو جاری غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کل مارکہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ اٹھیں دشمن کو نئے قسم کی موت کا مزا جکھائیں گے ترجمان حماس کا بیان حزباللہ کے بھی اسٹرائیل فورسز پر حملے ایک ٹینک تباہ کر دیا اسٹرائیل فورسز کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں حزباللہ غزہ میں لوگوں کو نسل کش جانگ کا سامنا مغرب بمالک اسٹرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں سہونی فورسز نے تین ہفتوں سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے فلسطینی سطر محمود عباس اسٹرائیلی جرائیم ریڈ لائن عبور کر گئے ہیں سہونی مظالم ہر ایک کو ایکشن لینے پر مجبور کر رہے ہیں واشنگٹن ہمیں خطے میں اسو رخصو استعمال نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن اسٹرائیل کی حمایت جاری رکھی ہوئے ہیں مضاحمتی کاروائیوں کو امریکی پیغام کا جواب جنگ کے میدان میں ملے گا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پیغام موسیقی اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں اتجاج جاری بھارتی ریاست کے رالے میں فلسطینی عوام سے ساری ایک جہتی کے لیے مظاہرہ شرکا کی موڈی اور اسرائیلی حکومت کے خلاف نارے بازی جرمنی کے جہن برلن میں فلسطینیوں سے ساری ایک جہتی کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئے اسرائیلی مظالم کے خلاف شرکا کا مطالبہ لبنان کے دار الحکومت دروت میں بھی بڑا اجتماع مظاہرین کا اہل غزہ کے ساتھ یک جہتی کا اصحار جنگی جرائم پر اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے لبنانی قیادت کا مطالبہ پوری دنیا کو بتائیں گے اسرائیل جنگی مجرم ہے کیا مغرب ایک بار پھر صلیب اور حلال کی جنگ چاہتا ہے اگر ایسی کوشش ہوتی تو جان لیں ہم زندہ ہیں ترک صدر کا استنبول میں ریلی سے خطاب سہونی فوج کے مظالم کے پیچھے مرکزی مجرم مغربی طاقتیں ہیں آپ یوکرین میں مرنے والوں کے لیے آسو بہاتے ہیں لیکن غزہ کے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے رجب طیب اردوان کا مغرب سے سوال ترک صدر کی تقریر پر اسرائیل کا رد عمل ترکیہ سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا اسرائیلی حکومت کا ترکیہ سے تعلقات کا اثر نوجائزہ لینے کا اعلان روس نے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا اندہ دھند استعمال انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا اسرائیل نے دہائیوں جاری رہنے والی تباہی کے خطرات پیدا کر دیئے جان بوجھ کر فلسطینی جہری علاقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے غزہ پر بمباری عالم قوانین کے خلاف ورزی ہے روسی وزیر خارجہ سرکیل ناروف کی تنقید کوئٹا میں جیو آئی فے کے زیرے احتمام فلسطینیوں سے اظہار ایک جہری کے لیے توفان و لکسہ کانفرنس کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت اسرائیل کے خلاف نارے یہودی لوبی نے پاکستان میں جو ایجنٹ بھیجا ہم نے اس کو شکست دے دی یہودیوں کا ایجنٹ آج مقافات عمل کا شکار ہے اسرائیل کو بھی شکست دیں گے تم جنہیں دہشتگرد کہتے ہو ہم انہیں مجاہد سمجھتے ہیں حکمرانوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی مودی کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے ہماری حکومت کیوں کھل کر فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہی ساری اسلام دنیا میں بے حصی دیکھ رہی ہے جبکہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ مولانا فضل الرحمن کا خطاب امیر جے یو آئی نے عربی زبان میں بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا میں سہیونی قابضوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجن کو بھیجا تھا ہم نے آج اس کو شکست کے دی ہے اور وہ مقافات عمل کا شکار ہے امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ او آئی سی کا سربراہی اجلاس بلایا جائے اور نئے حالات کے تحت نئے زاویے کی بنیاد پر ایک متفقہ موقف لیا جائے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ کارکنوں کی بھڑی تعداد میں شرکت خواتین اور بچے بھی موجود ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں مظالم ون ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے ہمارے کارکنوں پر لاتھی آنکھ اس کو خوش کرنے کے لیے برسائی گئیں اکبران فیصلہ کر لیں امریکہ کے غلامی کرنی ہے یا اللہ کی پلسطینیوں تک ترکی کے ذریعے امداد پہنچائیں گے امیر جماعت اسلامی سراجر حق کا غزہ مارچ کے خطاب انیس نومبر کلاہور میں ملین مارچ کا اعلان اسلام آباد بر کے ہمارے بیدر پال دیئے گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی چند لاکیوں اور گولیوں کی وجہ سے اپنی تحریف کو چھوڑیں گے یہ ناممکن ہے جب تک ظلم جاری ہے جب تک جنگ بند نہیں ہوتا جب تک اسرائیل کی درشتگردی ختم نہیں ہوتی ہم اس تحریف کو جاری رکھیں گے اور انیس نومبر کو انشاءاللہ تعلیم لاہور میں ہمارا ملین مارچ ہوگا نگرار وفاقی وزیر صحت کا فلسطین کے صفات خانے کا دورہ صفیر احمد جواربی سے ملاقات غزہ میں شہادتوں پر اظہار افسوس لاکھوں فلسطینیوں کو تباہی کا سامنا ہے انسانی حقوق کی خلاورزی ہو رہی ہے معصوم شہری طبی سہولیات سے محروم ہے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی جائے ندیم جان کا اقوام عالم سے مطالبہ ترکیہ کے قومی دن کے معاقے پر صدر مملکت نگران وزیراعظم اور شہباد شریف کی جانب سے مبارک بات ترکیہ پاکستان کا برادر ملک ہے صدر مملکت کا پیغام پاکستان اور ترکیہ کے مثالی تعلقات ہیں برادر ملک سے تابن کو مزید فروغ دیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کا کڑکا عظم ترکیہ نے ترقیہ کے رستے میں آنے والی تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا شہباز شریف کا ٹویٹ پاکستانی کرکیٹیم چنائی سے کلکتہ پہنچ گئی کھلاریوں نے آج کا دن ارام کیا ٹیم کل پرپٹس کرے گی پاکستان وال کپ میں اپنا اگلا میچ منگل کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا پاکستانے کرکیٹرز کی تنخواہوں کا معاملہ کھلاریوں کو بھارت میں سینٹرل کانٹریکٹ کے ڈاکیومنٹس مل گئے انڈیا میں موجودگی کے باعث کرکیٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط نہیں ہو سکے ٹیم کے بعد کھلاری کانٹریکٹ سے ناخوش دستخط نہ ہونے کے باعث پانچ ماہ سے کھلاریوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کی تنخواہ نہیں ملی انتخواہ بات کی تیاریوں کا معاملہ پنجاب کی بیوروکریسی کا اہم اجلاس کل ہوگا چیف ایریکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صدارت کریں گے چیف سیکیٹری اور آجی پنجاب بریفنگ دیں گے تو میں آج نو مہی کے واقعے کی پردور مقدر مضمت کرتا ہوں یہ ایک ایسا دلبراش واقعہ تھا جس نے پاکستان کو علاقے رکھ دیا تو آج میں اس پیانیے کے ساتھ پاکستان ترمیل انسان میں نہیں رہا سکتا میں آج برزادہ دو پر پاکستان ترمیل انسان کو چھوڑنے کا علاقہ کرتا ہوں پیلی کے انسان کے ایک اور وکٹ گر گئی پی ٹی آ کے سابق رکنی پنجاب اسمبلی چہدری ساجد محمود نے راہیں جدا کر لیں نو مہی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ پیراچی میں سیاسی پارہ ہے ایمکو ایم وستی علاقت آباد میں پاور شو کے لیے تیار جلسہ شروع ہو گیا رہنماؤں کی تقاریر کا سلسلہ جاری کارکنوں میں جوشو خیروش خاتین کی بھی تعداد شریک ہوئی حال مقبول صدیقی اور ایمکو ایم کے مرکزی قائدین کا خطاب شیڈیور پی ای اے کے پی اے سو سے معاملہ تیپ آگئے بگر شیڈیول بحال نہ ہو سکا آج بھی قومی ایرلائن کی تریپن پروازیں منسوخ کراچی سے اسلام آباد کی چھے اور لاہور کی دو پروازیں روانہ نہ ہوئیں کراچی سے دمام اور مسکت جانے والی پروازوں نے بھی اڑانا بھری تیرہ دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد چھے سو پچاس ہو گئی چدر مملکت کا پاک فوج کے شہدہ کے ورسہ سے فون پر اظہار تازیت آر فروی کی سولہ اور اٹھارہ اکتوبر کو شہید ہونے والے جوانوں کے اہل خانہ سے گفتگو سبر جمیل کی دعا کی سپاہی عبدالحمید لانس نائک تبسم الحق اور سپاہی نئیم اختر کو خیراج عقیدت پیش کیا شہدہ کو جان کا نظرانہ پیش کرنے پر قوم کی جانب سے سلام پیش پنجاب کے ہسپتالوں کی حالت اظہار بہتر بنانے کامیشن رگران وزیرعالہ پنجاب کے لاہور میں جنرل اور بیو ہسپتال کا دورہ اپگریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا مریضوں کی ٹیسٹ باہر سے کرانے پر شکایت پر برہمی کا اظہار شہری کو پیسے واپس کرنے کی ہدایت موسی نقوی کا ہسپتالوں سے اتاری گئی اشیاء کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم نگران وزیرعالہ بروچستان نے سبی ہر نائی ٹرین کا باقاعدہ افتتاح کر دیا اٹھارہ سال بعد ٹرین سبی سے ہر نائی روانہ کی گئی اکبر بکٹی ایکسپریس کو جلد بحال کیا جائے گا اعلی مردان ڈومکی کا تقریب سے خطاب وزیرعالہ کا کوئٹہ سے کراسی کے لیے بولان میل پچیس دیسمبر سے شروع کرنے کا اعلان وہاں دنیا بھر میں آلودہ ترین شہر مجموعی ائرکولٹی انڈیکس چار سو ترہ سی ریکارڈ مالڈ روٹ پر ائرکولٹی انڈیکس پانچ سو چورانوے ریکارڈ کیا گیا پنجاب حکومت کی سموک کنٹرول کرنے کے لیے کاروائیاں جاری فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث ناکتان گلہ اور پھپڑوں کی بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا تیبی ماہرین کا شہریوں کو ماس کے استعمال کا مشورہ غیر کارونی طور پر مگی مغوانیوں کے پاس واپسی کے لیے دو روز باقی ترخم اور چمن بورڈر سے ہزاروں افغان باشیندے اپنے وطن واپس روانہ گزشتہ روز چار ہزار پانسو بہتر افغانی اپنے ملچ چلے گئے اب تک چیاسی ہزار پانسو چیارس پناہ گزین وطن واپس جا چکے حکومت پاکستان نے اکتیس اکوبر کی ڈیڈ لائن کے بعد غیر کارونی افراد کے انخلاقی تیاریاں مکمل کر لی